اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم بلا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو نوے وقاتلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کرو الذین یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھے ہجری میں عمرے کی نیت سے جب ہدیبیہ پہنچے تو مشرقین نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا اے یہ ہوا کہ اگلے سال آئیں سات ہجری میں عمرے قضا کرنے کے وقت مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر کفار مکہ معاہدہ توڑ کر قتل و قتال شروع کر دیں تو ہم جوابی کروئی کیسے کریں گے کیونکہ زیقادہ کا مہینہ ہے جس میں جنگ نہیں ہو سکتی پھر حرم مکہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ معاہدہ توڑ کر تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو تمہاری طرف سے ابتدا اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے وَلَا تَعْتَدُو اور زیادتی نہ کرو یعنی سرزمینِ حرم میں کافروں کے ساتھ لڑائی میں تم پیل نہ کرو اگر وہ پیل کریں اور جوابی طور پر تمہیں بھی لڑنا پڑے تو لڑتے ہوئے ان کا مسلح بھی نہ کرو یعنی کان ناک وغیرہ نہ کاتو اور لڑائی میں عورتوں بچوں بڑوں کو بھی قتل نہ کرو بشک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی ان سے محبت نہیں کرتا جو اس کے عوامر و نواہی میں اس کی مقرر کردہ حدود کو کراس کر جاتے ہیں آیت کا میسج آپ کے نام اس آیتی کریمہ سے یہ چیزیں بالکل واضح ہیں نمبر ایک جہاد سفلی خواہشات کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے جہاد کرنے والوں کے لئے ضروری ہے تو ان کا جہاد فی سبیر اللہ ہو جہاد علاقائی یا نسلی تاثب یا اس قسم کی سفلی مقاصد کے لئے ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے جب جہاد اپنی کسی سفلی خواہش پر ہوگا تو اس وقت جہاد جیسے عظیم عمل پر کچھ عجر ملنے کی بجائے الٹا پکڑ اور عذاب الہی کا سبب بن جائے گا نمبر دو دین اسلام کا حسن مشہور ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے لیکن یہ اسلام کی امتیازی شان ہے کہ اس نے جنگ کی حالت میں بھی اخلاقیات کا درست دیا ہے اور سب کچھ جائز نقرار نہیں دیا چنانچہ حالت جنگ میں عورتوں بچوں معظوروں اور جنگ سے الگ تھلگ رہنے والے مذہبی رانماؤں کو قتل کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ صدوالت اللہ ہم سب کو جہاد کا شوق جذبہ نصیب فرمائے اور قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کی بھی تفیق نصیب فرمائے آمین